اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر یعنی اصحابِ اعراف دوزخیوں کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہ کریں گے کیونکہ وہ خود اس امید میں ہوں گے کہ اللہ تعالی ہمیں دوزخ سے دور رکھے گا وہ لوگ جنت کی آنس میں ہوں گے لہذا وہ دوزخیوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے لیکن ان کی آنکھوں کو اہلِ جہنم کی طرف پھیرا جائے گا تو پہلی بات جو ان کے مو سے نکلے گی وہ یہ ہوگی کہ اے اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کر ظالم لوگوں میں شامل نہ کر یہ میرے اور آپ کے لئے بہت بڑا سبق ہے کہ آخرت میں ہم لوگ ایسے لوگوں سے پناہ مانگیں گے دنیا میں بھی مانگنا چاہیے ہر وہ شخص جو گناہوں میں مبتلا ہے شرک میں مبتلا ہے بدعایت میں مبتلا ہے اسی طرح سے طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہے ایسے لوگوں کو نصیحت کیجئے نہیں مانتے ہیں دور رہیے ان سے دور رہیے جب بھی ان کے پاس جائیں ان کو نصیحت کریں اور انہیں سمجھائیں اسی طرح آگے کی آیتوں میں جو اللہ تعالی نے اس پر ذکر کیا ہے کہ پھر جب ان کی نظر پڑھی جائے گی تو پہلی مرتبہ جو سوال وہ ان سے کریں گے دوزخیوں سے وہ پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارا جتھا کہاں گیا جس کے متعلق تم شیخیاں بغارہ کرتے تھے ہاں جیسا کہ سورة المدسر میں بھی اللہ تعالی نے اس کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ جہانم پر جو ہے انیس داروں گئے ہوں گے مقرر ہاں کافر کہنے لگے کہ بھئی ہم تو ہزاروں کی دیداد میں ہوگے وہاں تو صرف انیس داروں گئے ہوں گے ایک شخص جو ان میں سے ہٹا کٹھا تھا مضبوط تندروس تھا پہلوان قسم کہتا اس نے کہا بھائی میں تو سترہ کو سمال لوں گا لیکن تم تو دو کو سمال نہ پاؤ گے ہاں تو ایسی باتیں کرنے والوں کو وہ لوگ سوال کریں گے اصحابِ اعراب اور اسی طرح سے وہ جو ہے ان لوگوں سے کہیں گے دوسری بات کہ دیکھو تم لوگ جس کو دنیا میں فقیر مسکین اور غلام کہہ کر کے حقیر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہے ہم جو ہے مالدار ہیں تو ہم کو اللہ رب العالمین کی رحمت مل گئی ہے اگر اللہ تعالی ان سے راضی ہوتا تو جس طرح آخرت میں رحمت دینے والا ہے دنیا میں بھی تھوڑی رحمت دے دیتا اور ان کو مال و دولت دے دیتا فقیر مسکین کیوں بناتا تو اس طرح سے جو لوگ سوال کرتے تھے ان لوگوں کو بتایا جائے گا کہ دیکھو ہم اصحابِ اعراب ہیں ہم جنتی ہیں لہذا دوزخیوں کی قذب بیانی ان کا تقبر ان کے جھوٹے تصورات غلط تصورات اس دن واضح ہو جائیں گے تو اللہ تعالی نے کہا آخرت میں ان سے پناہ مانگیں گے دنیا میں بھی ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے ان سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالی سے اور ان کی ہدایت کیلئے دعا کرنی چاہیے اور ان کے نزدیک ہے تو نصیحت کرنی چاہیے اور یاد رکھی آپ کبھی بھی کسی بھی گناہ کرنے والے کا ساتھ نہ دے برائی کرنے والے کا ساتھ نہ دے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ایسا شخص جو آپ کو برائی پر آمادہ کریں آپ کو کوئی کہیں بھئی سگریٹ لا کر کے دے دو آپ کو کوئی کہیں بھئی گھٹکا لا کر کے دے دو آپ کو کوئی کہیں بھئی اس کے لیے پیسہ دے دو ہرگز آپ مت دو کہو ایک ٹائم کا کھانا میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھالو اس کے لیے میرے پاس پیسہ ہے لیکن مجھے آپ کو اس برائی میں مبتلا کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں انشاءاللہ آج ہم دعا سیکھیں گے کہ وطر میں ہمیں کونسی دعا پڑھنی چاہیے دیکھیں بہت سارے لوگ الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں یاد رکھئے جو اچھی دعا بہتر دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ دعا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے کلمات سکھائے جو ہم لوگ وطر میں کہتے تھے وہ کیا آپ نے سکھایا اللہمہ دینی فی من حدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقض علیک وإنہو لا یضل موالیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت اے اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں میں داخل کر کے جن کو تُو نے ہدایت دی اور مجھے عافیت دے ان لوگوں میں داخل کر کے جن کو تُو نے عافیت دی اے اللہ تعالیٰ تُو میری کارسازی فرما ان لوگوں میں داخل کر کے جن کی تُو نے کارسازی فرمائی ہیں مجھے میرے لیے اس چیز میں برکت دے جو تُو نے عطا کی ہے مجھے اس چیز کی برائی سے بچا لے جو تُو نے مقدر کیا ہے تُو فیصلہ کرتا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جسے تُو دوست رکھے وہ ظلیل نہیں ہو سکتا اور جس سے تُو دشمنی رکھے وہ عزت نہیں پاسکتا اے ہمارے رب تُو بابرکت اور بلند و بالا ہے کتنی پیاری دعا ہے کتنی پیاری جو ہے قنوط ہے یہی قنوط مجھے اور آپ کو پڑھنی چاہیے تو ناظرین یہ قنوط جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بہت ہی اچھا ہے اور معنی کے اعتبار سے بہتر ہے عمدہ ہے یہ قنوط مجھے اور آپ کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھئے اللہم مہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقض علیک انہو لا یذل موالیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت یہ یاد کیجئے اور اس کو ضرور بزرور انشاءاللہ پڑھئے کیونکہ یہ معنی کے اعتبار سے بہت ہی اچھا اور بہت ہی بہتر ہے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ضرور جو ہے جو دعائیں یاد کرنے والی ہوتی آپ ضرور ان کو یاد کیا کریں اور ان پر عمل بھی کیا کریں یہی میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنے کا باتوں کو سننے کا مقصد ہے اور اسی میں کامیابی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی ہدایت دیں اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں